اسلام علیکم میں ہوں سجاد علی ٹیک پی ڈیا سے دوستو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سی سی ٹی بی سیریز کی بہت زیادہ زبرس قسم کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں جس کے اندر میں آج آپ لوگوں کو یہ سکھاؤں گا کہ آپ اپنے ڈی وی آر کے ریکارڈنگ کا بیک اپ کس طریقے سے اپنی فلیش ڈائیو میں سٹور کر سکتے ہیں داہوہ کمپنی کا ڈی وی آر ہے تو داہوہ کمپنی کے ہی ڈی وی آر کے ریکارڈنگ کا بیک اپ آج میں آپ لوگوں کو فلیش ڈائیو میں بیک اپ کرنا سکھاتا ہوں اس کے لیے میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جس فلیش ڈائیو کے اندر آپ لوگوں نے بیک اپ لینا ہے اس کو پہلے خالی کر دینا ہے بلکل اس کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہونے چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے وہی فلیش ڈائیو اپنے ڈی وی آر میں لگانی ہے پھر آپ لوگوں نے اپنے ڈی وی آر کی مین منیو میں جانا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بیک اپ کی آپشن کے اندر جانا ہے تو یہ جو ہمارے پاس اب یہ ونڈو اوپن ہوئی ہے سب سے پہلے اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکسٹین جی بی کی میں نے فلیش ڈائیو لگائی ہے تقریباً بلکل ہی خالی ہے 14.something آپ کو یہ جی بی شو کرواتا ہے 13.58 جی بی یہ اویلیبل سٹوریج شو کر رہا ہے یہاں پر ہم کیمرہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کس کیمرے کے ریکارڈنگ چاہیے اس کے نیچے کا جو ایریا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ کے اوپر سٹارٹ ٹائم ہے سٹارٹ ڈیٹ ہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر انڈ ٹائم ہے اور انڈ ڈیٹ ہے تو ہمیں جس ٹائم سے سٹارٹ کرنی ہے تو ہمیں ڈیٹ اور ٹائم وہی دے دینا ہے اور جس ٹائم تک ہمیں وہ ریکارڈنگ چاہیے تو انڈ ٹائم میں ہم نے وہی دیٹ اور وہی ٹائم دے دینا ہے تو یہاں پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اب ٹائم دینے والا ہوں ہمیں سات اپریل کی ریکارڈنگ چاہیے گیارہ بجے صبح کی اور انڈ ٹائم ہمیں سیم ڈیٹ میں گیارہ بج کے دس منٹ کی ہمیں ریکارڈنگ چاہیے تو میں نے اب سٹارٹ ٹائم اور انڈ ٹائم میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے یاد رکھئے گا کہ ہمیں جو فائل فارمیٹ ہے ہمیں ایم پی فور کے اندر ہی چاہیے تاکہ ہم کمپیوٹر میں لیپ ٹائم میں وہ والی ویڈیو پلے کر سکیں اب جب سرچ کے اوپر میں نے کلک کر دیا ہے تو یہ نیچے ٹوٹل ایم بی میں سائز دکھا رہا ہے کہ جو دس منٹ کی ریکارڈنگ ہے یہ تقریباً سکسٹی ایٹ پوائنٹ ون نائن ایم بی کی سٹوریج لینے والا ہے اب میں بیک اپ کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو یہ اب جو سٹوریج ہے وہ اب ہماری فلیش ڈائیو میں کنورٹ کر رہا ہے فلیش ڈائیو میں سیو کر رہا ہے اب یہ میں نے یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھوڑے ٹائم کی ہی ریکارڈنگ لی ہے تقریباً دس منٹ کی ہی ریکارڈنگ لی ہے اس لیے اس نے بہت جلدی ریکارڈنگ سیو بھی کر دی ہے نارمل یہ ریکارڈنگ جو چاہیے ہوتی ہے ہمیں گھنٹوں میں ہی چاہیے ہوتی ہے تو یہ ٹائم بھی اس لحاظ سے ہی لے گا تیس منٹ یا ایک گھنٹے تک بھی یہ ٹائم لے سکتا ہے تو اب آپ لوگوں نے اس بات پر پریشان نہیں ہونا کہ سجاد بھائی نے تو بہت جلدی اپنی ریکارڈنگ کا بیک اپ فلیش ڈائیو میں کنورٹ کر دیا تھا تو بھائی وجہ ہی یہی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف اور صرف دس منٹ کا بیک اپ اپنی فلیش ڈائیو میں سیو کیا ہے تو جب دس منٹ کا ہی ہے تو وہ ٹائم بھی اتنا ہی لے گا اگر آپ لوگ تین تین گھنٹے کا بیک اپ اپنی فلیش ڈائیو میں کنورٹ کریں گے سیو کریں گے تو میرے بھائی ٹائم بھی تقریباً اتنا ہی لگے گا تو جب بیک اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری فلیش ڈائیو میں کون کون سی فائلز سٹور ہو گئی ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی اور کیمرے کو سیلیکٹ کرنا چاہیں ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں سیم ٹائم کے اندر ہی آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں سرچ کے اوپر آپ نے لازمی کلک کرنا ہے نیچے ٹوٹل سٹورج دکھا رہا ہے کہ کتنی لے گا اس کے بعد جب میں نے بیک اپ کے اوپر کلک کیا ہے تو وہ دوبارہ اس نے بیک اپ سٹارٹ کر دیا ہے اگین یہ بہت جلدی ہی سٹور کر رہا ہے کیونکہ میں نے صرف اور صرف دس منٹ کا ہی بیک اپ کا آرڈر دیا ہے اس کے بعد یہ فلیش ڈائیو کے اندر دکھا رہا ہے کہ کون کون سی فائلز سٹور ہو گئی ہیں تو میں نے اب آپ لوگوں کو یہ سکھا دیا ہے کہ داہوہ کے ڈی وی آر کی ریکارڈنگ کا بیک اپ آپ کس طریقے سے اپنے فلیش ڈائیو میں سٹور کر سکتے ہیں کیمرے کو کس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے سٹارٹ ٹائم اینڈ ٹائم کو کس طریقے سے سیلیکٹ کرنا ہے فائل فارمیٹ کون سا ہونا چاہیے امید ہے میں نے آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھا دی ہیں مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی ویڈیو بہت زیادہ زبرس اور بہت زیادہ امپورٹنٹ لگی ہوگی فیلحال کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ